اسلام کے سنستاپک حضرت پیغمبر محمد کے بارے میں سرلا بیٹ میں گنگا گری مہاراج مٹ کے رامگری مہاراج دوارہ دیئے گئے ویوادہ اسپد بیان کے ویرود میں نیر کے مسلم سمودائے نے بڑی سنکھیا میں اکت رہو کر ویرود پر درشن کیا اور تیسل دار نیر کے مادہم سے کینڈری گرہ منتری عمید شاہ کو گیا پن سوپا رامگری مہاراج دوارہ اسلام دھم کے پیغمبر محمد صاحب کے بارے میں اپمان جنگ گرناس پر ٹپنی کے قارن مانگ کی گئی کہ رامگری مہاراج کو تدکال گرفتار کیا جائے دھارمک بھاونہ آہت ہونے پر سمست مسلم سماج دوارہ تیسل کارلے پر مارچ نکالا گیا اس مارچ میں نیر شہر کے مسلم سماج کے لوگوں نے ہزار اکتی سنکھیا میں بھاگ لیا اور رامگری مہاراج کے بیان کا ویرود کیا رامگری مہاراج نے ناصر دلے کے اندر ایک بھاشن دیتے ہوئے اور وہ دھارمک بھاونہ کا پروگرام تھا لیکن انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اب شبد کہے ہیں جو کسی طرح نبی پاگل سلام کے لیے شٹنے کرتے ہیں اور پہلی بات یہ ہے کہ مہاراج کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا دھرم کا پرچار کرے لوگوں کو اچھی شکشاتیں اچھی باتیں بتائیں اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے دھرم کو اپمانیت کرنے کا کام اور مہا پروشوں کو اپمانیت کرنے کا کام کریں ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ کسی دھرم واقعہ مہا پروشوں کو غلط مت کہو بلکہ پرانی نے اس بات کی شکشہ دی کہ تم لوگوں کے خداوں کو اور مہا پروشوں کو براہ ملت بھلا مت کرو اگر تم ایسا کرو گے تو وہ بھی تمہارے خدا کو جو ہے گالیاں دیں گے ہمیں یہ شکشہ دی کہ ہم کسی کے مہا پروش کو غلط نہیں ملتے اس لیے اس پر لگام چلنا چاہیے ہر کبھی کوئی آدمی اٹھتا ہے اور نبی کشان میں جو اتنے بڑے مہا پروش ہے کہ ساری دنیا کو جنہوں نے صحیح راستہ دیا جن کے ذریعے سے ناری سمبان ملا جن کے ذریعے سے عورتوں کو جینے کا حق ملا جن کے ذریعے سے جنہوں نے جو ہے گریبوں پر اور کمدوروں پر ان کی مدد کی بات کی ان کو سہارہ دینے کی بات کی آپ ہسٹری کو پڑے ایک بہت بڑے یوروپین ہے اور بڑے 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 بدیمان آدمی ہے وہ انہوں نے سو لوگوں کی جو فیرس تیار کی کے سبتے لیدہ انسانی تاریخ میں کونسی شخصیات اثر انداز ہوئی انہوں نے نمبر ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا یہ شان ہے کہ دشمن بھی نبی کی بات نبی کی مقام کو سمجھنے کی سمجھتے ہیں اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رکنا چاہیے اور یہ اچھی بات نہیں ہے یہ دیش میں اس طرح تین افرت کا ماحول پیدا کرنا اور بلکہ اس میں ان کو شکشہ دینی چاہیے اور گورنمنٹ کے ذمہ داروں کی اور حکومت میں ریڈے ہوئی لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غلط آدمی کا ہاتھ پکڑے گورنمنٹ کے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر سمجھتے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے ان کے بھونوں کا خیال رکھے ان کے حقوق ان کے رائٹس ان کو دے اور یہاں پر جو ابھی ریپ کے معاملے چڑھ رہے ہیں ناری کو سمان دینے کی بات کرے ناری کو سرکشہ دینے کی بات کرے گورنمنٹ ان پبلک کے ان کاموں کی طرف دھیان دے اور غلط آدمی کا ہاتھ پکڑنے کا کام کرے یہ کیا بات ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ غلط لوگوں کے سپورٹ میں اترتے ہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ خود دیش کا واتوران خراب کرنے کے اندر ان کا ہاتھ ہے آپ پبلک کو بولتے کہ واتوران برابر رکھو اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر واتوران دیش کا خراب کر رہے ہیں ہم کس سے اپیل کریں گے اور کس سے انصاف مانگیں گے ہم اس سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دیش کو صحیح دشا میں لے کر چلنے کی ضرورت ہے ورنہ اتے چار کے ذریعے سے کوئی دیش چلتا نہیں بلکہ نہ اس کی ترقی رکھ جاتی ہے اس کی انتی رکھ جاتی ہے اور جب انصاف کیا جاتا ہے ہر ایک کا رائٹ اس کو دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے دیش کے سپنوں کا گھر ہوگا اپنا آج ہی اپنے سپنوں کا پلاود بک کریں شری والی انفرا کے ساتھ وردہ روٹ ناکپور میں ماتر 9 لاکھ نبی ہزار سے شروع مہاریرا رجیسٹر لی آؤٹ سکلی ہنگنا جھری وردہ روٹ پانتری فارم شنکرپور بھٹی بوری موہ گاو جام تھا میہان جسے لوکیشن پر وائی وشیش سوڑھائی جسے سیمیت روڈ واتر پائی پلائن ڈرنیج لائن Stephanie Elite shroud Electricity with attractive gate and many more facilities are available 80% bank finance are also available for more details please contact 071 23507162 Office address F 21222 Jayantinagari Four above Purtni Superbazaar Manish Nagar Besaroak Nagpur